انتہائی قابل احترام انجمن تاجران کے تاجروں میں چند آپ کے سامنے گزرشاد رکھوں گا اور وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید کسی کو علم نہ ہوں آج سے ساڑھے چار سال پہلے انجمن تاجران کے والے سے الکشن مہم کا آغاز کیا گیا تو اس وقت بھی اس الکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ایزارو چکر کیے گئے آخر ہم بیٹھیں اور چھے منہ کے لیے ابوری باڑی کا قیام کیا گیا ہم نے اس کو منوان تسلیم کیا اور چھے منہ بوری باڑی نے گل پر تاجروں کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کی چھے منہ کے بعد پھر ہم نے کہا کہ آپ لکشن ہونے چاہیے اللہ تعالی آجی محمد عارف صاحب ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے ان کی مجودگی میں انہوں نے ڈیٹھ دی اور ہم نے دو پینل ایک فرنس پینل تھا اور ایک امید نو پینل تھا جس کے قیادت میں کر رہا تھا ہم میدان میں اترے اور اللہ تعالی نے آپ تاجروں کی وجہ سے آپ کی محنت اور مشقت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم کو کمیابی اطاف فرمائی تھی اور کمیابی کے بعد دو سال تک الحمدللہ میں نے نوکر بن کر آپ کی خدمت کی ہے رات ہو یا دن ہو آپ کے سامنے بزار میں رہا ہوں جو کام ہوئے ہیں جو سسٹم ہوا ہے آپ کے سامنے تھا اور جو ہی ہماری اس دارت کا دور شروع ہوا ایک دو مینے کے بعد کرونا کا وجود آ گیا کرونا کی زد میں ہم چھ سات مینے رہے چھ سات مینے کرونا کے دوران بھی تاجروں کا ہم نے برپور تفض کیا اور ہر تاجر کو اس بارے میں علم تھا میرا اس وقت بھی علام تھا کوئی پولیس والا کسی تاجر سے بتا وصول نہیں کرے گا ادھر ڈیپو والے میرے بھائی ہوں گے ایک پولیس والا گیا تھا ان سے کبڑوں کا سوٹ مانگنے کے لیے انہوں نے مجھے کال کی تھی وہ بدر نہیں رہا تھا میرے بھئیو بات خیہ کر کردگی کی بات خیہ میند کی بات خیہ ذمہ داری کی جو ذمہ داری کرے گا وہ اس بزار کا صدر بھی ہوگا وہ اس بزار کا وارث بھی ہوگا اصل وارث تو انجمن تاجران کے یہ تاجر لوگ ہیں جو صبحوں سے آتے ہیں اپنے پیٹ پوجا کے لیے اور اپنی جد و جد کرنے کے بعد شام کا اپنے بال بچوں کے لیے روٹی کا بنباس کر کے جاتے ہیں میرے بھائیو دو سال ہم نے اپنے کر کردگی دکھائی تھی اس کے بعد پھر الیکشن ہوا ہمیں زور لگیا گیا ایک مینہ رہ گیا بیس دن رہ گیا آپ ہوتر لسٹیں تیار کریں اور میں نے ووٹر لسٹیں تیار کر کے صرف نو دن لیٹ ہوئے تھے ہمارے الیکشن اور میں نے الیکشن کمیشن بنا کر ہم نے مینہ الیکشن کر آیا تھا تائر بھائی تھے ہمارے مہید نوک کے پینل اور افتاب بھائی تھے فرنس پینل کے اور وہ صدر بن گئے تھے ہم نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالنے کے بعد دو سال افتاب بھائی کے ساتھ میں شانہ بشانہ لڑا میں نے نہیں سوچا کہ میں اپوزیشن میں ہوں جب بھی کوئی کال ہوئی تو بابو سغیر ان کے ساتھ تھا ادرہ چوک میں آپ سب نے دیکھا ہوگا میرے بھائی آج دو سال مکمل ہونے کے بعد ان کا جو منشور تھا نو لکات پر وہ میرے سامنے ہے اس میں کوئی آدمی بتایا کہ انہوں نے کون سا منشور پورا کیا ہے آج دو سال کے بعد ڈیڑھا میں ڈیڑھ ماہ پور ہو گیا ہے ڈیڑھ ماہ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے وہ بوری باڈی بنا دی ہے جبکہ یہ باڈی پیرڈ برا انہیں سے دو یا تین منہ پہلے بنتی ہے بوری باڈی پھر بھی ہم نے آسوہ و دائر بھائی نے آجیب کار صاحب کو مبارک بات پیش کی ہے کیونکہ ہم نے یہ انجملے تاجران کا سسٹم باہر رکھنا ہے اس نظام کی بہتری کے لیے ہم نے کہا ہے آج صاحب کو مبارک و آپ الکشن کرائیں ہمارا تعمل آپ کے ساتھ ہوگا میرے بھائیوں کال انہوں نے بھی میٹنگ کی ہے میں نے سنا ہے انہوں نے آٹڈٹ کی بات کی ہے الحمدللہ دو سال بزار میں کام کر کے بھی میرے پاس پیسے موجود ہیں بزار کے پیسے میرے پاس فنڈ موجود ہے اور دو سال سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے فنڈ دو میں نے کہا آپ کو فنڈ نہیں دوں گا کیونکہ چھ مینے بوری باڈی آپ کی تھی آپ نے مجھے ایک روپیہ نہیں دیا میں نہیں دوں گا وہ پیسے بزار میں لگیں گے یہ ان لوگوں کے تاجروں کے پیسے ہیں اور میں آپ سے چکدارہ لیتا تھا ایک سو روپیہ ایک سو کے عفض میں نے کام کروا کر بھی بچت کی ہے اب آٹڈٹ کی بات ہے الکشن کمیشن آئے گا آٹڈٹ کرے گا میں چوک میں بھی آٹڈٹ کرانے کے لیے تیار ہوں جو پیسہ آپ نے دیا تھا اور ایک ایک روپیہ لکھا ہوا ہے چھ مینے کے بعد انہوں نے بوری باڈی ملائی تھی مجھے خالی ریجسٹر دیا تھا میں نے اسی طرح خالی ریجسٹر دیا ہے کیش بک میرے پاس ہے الحمدللہ میں سکول کا کلارکوں ایک ایک بل موجود ہے دفتر کا کرایا جو سمان تھا وہ میں نے ان کو متقل کر دیا تھا کرسیوں تھی دفتر کا جو بھی سیٹ اپ تھا وہ میں نے ان کو دے دیا تھا آج وقت آگیا ہے امید نو پینل پوری طرح تیار ہے ہم بیٹھ کر آپ کی مشاورت سے فائنل کریں گے کہ کونسا آدمی بزار کے لیے ستارت کے لیے ٹھیک ہے اور آپ جس کی آپ کی مشاورت سے جو فائنل کریں گے وہی آدمی الکشن لڑے گا میرے بھئیو یاد رکھنا دیوٹی یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ تعالی کی اگر ذمہ داری ڈالتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پر ذمہ داری آگئے اور ہم دکان پر بیٹھ جائیں آپ ہمارے پاس آئیں میرا اس وقت بھی اعلان تھا کہ اگر میں صدر بن گیا تو کوئی تاجر میرے پاس نہیں آئے گا وہ کال کرے گا میں اس کی دکان پر جاؤں گا اور میں جاتا رہا ہوں یہ آپ گواہیں اس چیز کے آج دو سال سے جو تاجروں کا استحصال ہوا ہے جو بزار کا یہ کام نہیں ہوا ہے ہمارے دور میں آٹے کی کلو تھی یہاں پر ہم نے اتار کر لوگوں کو دیا تھا یہ ہر آدمی کو پتہ ہے سب کچھ کرنے کے باوجود میرے بھئیوں آج بھی ہم موجود ہیں یہ جو آپ سے لیتے رہے ہیں ہم فنٹ لیتے رہے ہیں میرے پاس ایک ایک ربے کا صاحب ہے صاحب ان کو وہ بھی دیں گے انشاءاللہ ان کو بھی دینا پڑے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب میں زیادہ ٹیم نہیں آپ کا لوں گا کیوں کہ آپ نے دکانے بند کر کے آئے ہیں آپ میں تحر بائی سے گزارش کروں گا اور اس کے پھر جازل لیں گی